بریک کے بعد ایک وفر سے آپ سب ہی کا بہت سواگتیں بڑھیں گا خبروں کی اور بڑی اپ ڈیٹ حصار سے جوہاں حصار میں حلکی بارش کے بعد پھر بڑھ سکتا ہے پاراک رشوی موسم ویگیانکوں نے پوروہ نمان جوتا ہے بیشورگمی سے لوگوں کو راحت ضرور ملی تھی لیکن ادھکتہ نیوندم تاپمان میں گراوٹ بھی درج کی تھی اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہچھ آ رہے جوہاں آپ کو بتاتے چلے کہ ادھکتہ نمان اور نیوندم تاپمان میں گراوٹ درج کی تھی لیکن اب آپ کو بتاتے چلے کہ حصار میں حلکی بارش کے بعد جو پارا ہے اس میں پھر سے بڑھ اتری کی جا سکتی ہے پاراک رشوی موسم ویگیانکوں نے پوروہ نمان جوتا ہے بیشورگرمی سے لوگوں کو راحت ملی تھی پارا گھرنے سے لیکن ایک بار پھر سے جو پارا ہے اس میں بڑھ اتری کی بات کی جوہاں رہی ہے دکتم اور نیوندم تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی تھی ہمارے ساتھ سوسیٹ ایڈیٹر مہیش کمار جوڑے ہوئے ہیں مہیش ایک بار پھر سے پارا بڑھنے کا نمان جوتا ہے جو آ رہا ہے یہاں کرشوی موسم ویگیانکوں کا یہ پوروہ نمان ہے کیونکہ بارش کو چلتے لوگوں کو راحت ضرور ملی تھی لیکن اب کائی نہ کائی پارا پھر سے بڑھ سکتا ہے جی کہ بلکل آتوان سے آج برات رہی تھی اور ویٹرین جسے دنسل اس کے علاوہ منسونی ہواوں کی وجہ سے ہی موسم میں پریبطن دیکھنے کو ملا تھا ہنسار اور ہرانہ پردیش کے زعر تر علاقوں میں بارش جو ہے دیکھنے کو ملی تھی کہیں پوندہ باندھی اور کہیں بارش کا موسم ہرانہ پردیش میں دیکھنے کو ملا تھا اور ہنسار کا اگزت کریں تو عدیسم تاپمان میں بھی خاصی گرابت دیکھنے کو ملی تھی موسم میں بڑناک کی وجہ سے گیارہ ڈگری سیلسلز ادھکتم تاپمان میں گرابت دیکھنے کو ملی تھی اور راتری تاپمان یعنی نونیسم تاپمان کا ذکر کریں تو اس میں بھی بارہ ڈگری سیلسلز کی گرابت دیکھنے کو ملی تھی جس کے وجہ سے سامانے سے بھی کم ادھکتم اور نونیسم تاپمان جو ہے وہ ترک کیا جا رہا تھا لیکن اب موسم کے مجازم ایک بار پھر سے آج سے پریورت کر ہونے مالا ہے آج سے دوپہر سے ایک بار پھر سے گرمی کی تاپیش بڑھنے والی آدھکتم تاپمان میں پھر سے اضافہ دیکھنے کو ملے گا شرک ہوایاں چلیں گی گرم ٹیسٹ ہوایاں چلیں گی لو کا سامانے لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے تو ایک بار پھر سے موسم کے مجازم میں وہی پریورتن دیکھنے کو ملے گا ایک بار پھر سے گرم ہواوں کا گھرد روپ لوگوں کو جھیننا پڑے گا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا